نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے سرکار کے قدم پہنچے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے تذکرے میں حج کا بیان کر رہے ہیں آپ منا کا بیان سن چکے آج مسجدِ نمیرہ کچھ لوگ نمرا کہتے ہیں اس کا بیان کروں گا مکہ مکرمہ سے تقریباً نو میل کا فاصلہ ہوتا ہے عرفات کا میدان نو تاریخ ہوتی ہے زلہج کی جب حاجی پانچ نمازیں منا میں آٹھ تاریخ کو پہنچ کر ادا کرنے کے بعد نو کی صبح وہاں سے تلبیہ پکارتے ہوئے اس میدان میں آتے ہیں یہ مسجدِ نمیرہ آپ کے سامنے ہے آج یہ مسجد بہت خوشنما بہت بڑی ہے لاکھوں افراد اس میں آ جاتے ہیں پہلے یہ مسجد بہت چھوٹی سی تھی اور ایسی عمارت نہیں تھی یہ عرفات کے مغربی کنارے پر واقع ہے اس کی ابتداء یہ چونکہ مناسقِ حج حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو جبریلِ امین علیہ السلام نے تعلیم فرمائے تھے تو وہ بھی یہاں تشریف لائے تھے چنانچہ یہ مسجد اور یہ میدان سب سے پہلے ان کے حوالے سے یادگار بنا یہ مسجدِ نمیرہ جہاں ہے اسے مسجدِ ابراہیم بھی کہا جاتا ہے اور مسجدِ عرفہ بھی کہا جاتا ہے اور اصل میں تو یہ مقام عرفات جو میدان ہے اس کی اصل وجہ یہ کہ یہاں حضرتِ آدم اور حضرتِ حووہ علیہ السلام جنت سے اترنے کے بعد جو مختلف جگہوں پر اترے تو اس میدان میں جمع ہوئے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا اسی لیے اس کو عرفات یعنی پہچان کی جگہ کہا جاتا ہے حضرتِ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے کہ جبریل نے حضرتِ آدم اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو مناصقِ حج جو ادا کروائے عرفات پہنچے تو دریافت کیا عرفتا کیا تم نے پہچان لیا جان لیا تو جواب عرفتو یعنی میں نے پہچان لیا جان لیا اس وجہ سے بھی اس کو ایسا کہا جاتا ہے یعنی میدانِ عرفات یہ دو میل میں پھیلا ہوا میدان ہے اور اس میں ایک پہاڑی بھی ہے جس کو جبلِ رحمت کہا جاتا ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ حجت الودا جب آپ کے ساتھ تقریباً یہاں سوہ لاک بلکہ اس سے بھی زائد صحابہِ کرام تھے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے تشیف لائے تھے ذرا اس منظر کو یاد کیجئے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلبی فرمایا تھا یہاں اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے تھے اور اس مسجدِ نمیرہ کے اور جبلِ رحمت کے قریب یہ جو میدان ہے اس کے دامن میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے خطبہِ حجت الودا کہا جاتا ہے یہ مسجدِ نمیرہ وہ مقام بھی ہے جہاں آخری وحی نازل ہوئی جو بیان کی جاتی ہے قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا و رضیت لکم الاسلام دینا یہ اللہ کا پسند دیدہ دین نبی پاک پر چنانچہ وہ آیت جب اتری تو بعد میں کسی صحابی سے غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دوسروں نے کہا کہ یہ تو دہری عید کا موقع تھا یعنی جمعہ بھی اور پھر یہ آیت نازل ہوئی چنانچہ اس کو حجت الودا کو اس حوالے سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ اس دن دین مکمل ہونے کی آیت اتری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں تشریف لائے صحابہ کرام کے ساتھ حج ادا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے آج اس میدان میں آنے والے اپنے گناہوں کی بخش کروا لیتے ہیں حجوم ہے سب کے سب رنگ و نسل زبان اور علاقے کا فرق مٹھا کر ایک ہی لباس میں سب کے سب جمع ہیں اس رب کے بندے اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جب یہاں آتے ہیں تو میرے نبی پاک کے قدموں کی برکت سے سب کے سب اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں یہ کون سا مقام ہے یہ کون سی جگہ ہے اندازہ کیجئے ذرا چشم تصور سے وہ وقت سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کروں گا اجازت چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ